اردو ہے جس کا نام سب ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبا کی ہے یقین ان داغ نے جب یہ اشعار کہیں ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اس جہاں میں امریکہ کی معروف ترین ایمیورسٹی انوائیو بھی شامل ہو سکتی ہے جس کے ذہر اعتمام امریکی حکمت کے تعاون کے ساتھ امریکہ کے مختلف علاقوں میں اردوز کورسز کروائے جاتے ہیں ان کورسز کو کروانے والے اسازہ کے لیے خصوصی تربیت کا احتمام کیا جاتا ہے اس قسم کی کلاسوں کو پانس سال مکمل ہونے پہ نیوارک یونیورسٹی میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نیوارکی معروف شائرہ ہمیرہ رحمان اور پاکستان کے کانسلر آصیف فقیر حسین نے حسوسی شرکت کی ہمیرہ رحمان نے آن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زبان کے ساتھ کلچر بھی سیکھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی بچوں کی ضرورت ہے کہ یہاں زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں سالوں سے نیو جرزی میں اور نیو یورک میں کچھ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں جو دو ہفتے کے اندر لکھنا پڑھنا بولنا تینوں چیزیں سکھا رہے ہیں جو کہ دو ہفتے کوئی بڑی بات نہیں کسی بھی آدمی کے لیے نکالنے کے لیے اور یہ ہائی سکول کے بچوں کے لیے پروگرام ہے اور ان بچوں کو کالیج کریڈٹ اس سے مل پروگرام کی امریکی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ زبان کے ذریعے ہم کلچر کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں خاص کے ہمارے بچوں کے لیے اہمیت ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو سمجھنا ہے کہ زبان کتنی اہم ہے یہاں کے دیش کے لیے صرف پاکستان کے لیے نہیں لیکن یہاں کے لیے اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر استادوں کو ٹریننگ دیں گے تب تو بچوں کی زبان بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی اور اسی طرح ان کی کلچر بھی پریزرف ہو جائے گی آسیف اکیروسین نے کہا کہ اس قسم کی کلاسز میں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شرکت کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کو کلچر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تقریب میں موجود مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شرکا کا کہنا تھا کہ اردو زبان محبت اور شائری کی زبان ہے معویزہ صدیقی آج نیوز نیوارک